کہ یہ دعا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ہے اے پروردگار میں نے اپنی ذریعت میں سے چند لوگوں کو اپنی اولاد میں سے بعض افراد کو ایک ایسی جگہ آکے بٹھلایا ہے کہ جہاں پر کوئی کھیتی باری نہیں زمین ذرخیز نہیں بلکہ ایک سہرہ ہے جہاں پر کوئی فارم کوئی پروڈیوس نہیں ہے پتھریلی زمین ہاں مگر تیری حرمت والے مکان کے قریب لائے یعنی مکہ معظمہ یہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر جب حضرت عبراہیم آئے ہیں تو انہوں نے یہ دعا کی ربنا انی اسکنتو من ذریعتی ہے ذریعت پر سے کچھ لوگوں کو یعنی اسحاق نہیں ہیں یہاں پر سارہ نہیں ہیں خاجرہ ہیں اور اسماعیل ربنا لیقیم الصلاة اس لئے میں یہاں لائے ہوں کہ یہاں آ کر نماز قائم کریں تیری پرستش کریں میری دعا یہ ہے مالک وَجْعَلْ أَفْئِدَتَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ لوگوں کے دل کو قرار دے کہ ان کی طرف جھکے اور محبت رکھیں انسان کے معاملات کو اور انسان کے افعال کو انسان کے کاموں کو خدا اندہ کریم نے کچھ اس طرح سے بنایا ہے بہت مشکل ہے کہ صحیح نیت معلوم ہو عربی میں جس کو اخلاق کہتے ہیں وہ انسان کی زینت مگر افسوس ہی ہے کہ اس کا ترجمہ نہ صحیح اردو میں ہو سکتا ہے نہ انگریزی میں ہو سکتا ہے نہ گجراتی میں ہو سکتا ہے نہ کسی ایسی زبان میں ہو سکتا ہے جو ہم جانتے ہیں بہت تحیح ہیں کہ مینرز کہیں گے بیہیوئیر کہیں گے اخلاق ایک بات یاد ہے کہ جب کبھی کسی منسٹر کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو جو منسٹر کبھی پاس بیٹھنے نہیں دیتا تھا ملاقات کی بات بہت منسٹر بڑا اخلاق والا ہے بتائیے ظاہراً اخلاق ہے کون پوچھتا ہے کسی کی مگر یہ بیچارہ پوچھتا ہے آپ خیریت سے ہیں بچے خیریت سے ہیں کہیے کوئی میرے لائق کام ہے زندگی میں نہیں پوچھا تھا اب پوچھ رہا ہے اور آپ کے پر امپریشن یہ ہے کہ یہ اخلاق کا ایک مجسمہ ہے پتلا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک خودغرضی اور ایک سیلفشنس ہے ادھر ووٹ آپ کا حاصل کیا اور جیتے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ووٹنگ ملاقات ہوگی اور اگر آپ سے کہیں ملاقات ہو بھی گئی اور آپ نے کہا حضور سلام علیکم علیکم سلام میں وہی بست ہیو میٹ سمویر کہیں ملاقات ہوئی ہوگی ارے بھائی آپ میری پوچھ رہتے بچوں کی پوچھ رہتے بزنس کی پوچھ رہتے کیا ہوگی آئی میٹ سیورن پیپل ہو گئی بات جائیے معلوم یہ ہوا کہ وہ اخلاق جو تھا وہ ایک دکھاوا تھا کہ نہیں اب میرے گھر پہ منسٹر آئے اور انہوں نے کہا حضور میں آیا انہوں نے کہا آئیے آئیے بیٹھئے میں نے ان کو بٹھلایا چائے بھی پلائی اور کہنا کہ ملاقات صاحب دیکھئے آپ کا ووٹ جو ہے بہت بھاری آپ اگر ووٹ دیں گے تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ بھی دیں گے ہاں ہاں میں نے کہا قربان جائیے آپ کو اگر نہ دیں کس کو دیں آپ ایسے آپ وہی سے کیا کہنا آپ کی فضیلت سب جھوٹ جی وہ جائے گا واپس گھر پہ اس امپریشن کے ساتھ کہ کیا کہنا آم اللہ کے اخلاق کا کتنی اچھی طریق سے وہ ملے برطاو کیا اور کیا اچھی باتیں کہیں جی آجاکر میں نے ووٹ کسی اور کو دیا نصف دیا وگر دلوایا بھی دوسروں کو اور اس کو ہرایا بھی مگر اس کے ذہن میں میں صاحبی اخلاق ہوں یا نہیں اب ذرا بدل کے وہ آیا میرے گھر پہ منسٹر اور میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے مگر ذرا لیٹ ہو گئے ہیں میں نے فلان کو وعدہ کر لیا اب سچی بات کہہ رہا ہوں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ حضور آپ دیر سے آئے ہیں میں دوسرے کینڈیڈیٹ کو وعدہ کر چکا ہوں سچی بات کہنے پر وہ خفا ہو کے نکلے اور یہ کہہ کے نکلے کہ بڑے بدخلات ہیں یا اگر بلکل سیدھی بات کر دوں کہ میں آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دے سکتا کہ آپ نالائق ہیں جو بلکل میرے دل کی بات ہے کہ میں اس کو نالائق ہی سمجھتا ہوں سچی بات جو کہی تو وہ گھر پہ جائے گا آپ نے یہی امپریشن لے کر کہ بڑے بدخلات سے یہ سامنا پڑا ہے پاکستان کے ایک شاعر ہیں رئیس امرو ہوئی اب یہ بھی مرے ہیں بچارے کچھ چار پانچ سال پہلے مرے کیا مارے گئے بچارے وہ کہتے ہیں سنا یہ ہے کہ اظہار ترب میں تہائف جابجہ بانٹے گئے ہیں یعنی یہ سنا ہے کہ خوشی اظہار کرنے کے لیے ہر جگہ تحفے عید آئی میں نے آپ کے گھر پہ سوئیاں بیجی آپ نے میرے گھر پہ مٹھائیاں بیجی ان کے گھر پہ ہم نے اتر بھیجا انہوں نے ان کے گھر پہ کپڑا بھیجا خوشی ہے نا سنا یہ ہے کہ اظہار ترب میں جابجہ تہائف جابجہ بانٹے گئے ہیں نا پوچھو عید کی ہنگام خیزی گلے مل کر گلے کاتے گئے ہیں یہ اخلاق نا پوچھو عید کی ہنگام خیزی گلے مل کر گلے کاتے گئے ہیں یعنی سامنے کیا ہے مل رہے ہیں دل میں کیا ہے چھوڑی ہے کہ کہیں مل جائے تو کٹ کے پھینک دوں تو بتائیے اخلاق کا میعار اب کیا ہوا تو عربی زبان میں جہاں لفظ اخلاق استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں جہاں رسول اکرم کو کہا گیا اِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَوِيمٍ اے محمد آپ اخلاق کے بلندترین میعار پرائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بظاہر بظاہر اچھے ہیں بلکہ جو دل میں ہے وہی کہتے ہیں اور قرآن میں یہی ہے کہ جو سچی بات وہ موپے کہنا اسی کو اخلاق کہتے ہیں باقی منافس نہیں تو کیا ہوا جب میں آپ سے گلے ملا اور میں نے کہا حضور ووٹ آپ کو ہی دوں گا تو اسلامی علم میں اس کو اخلاق نہیں کہتے اس کو فعل کہتے ہیں فعل اور چیز ہے خلق اور چیز ہے خلق کا تعلق خلقت سے ہے طبیعیات کے ساتھ ہے نیچر کے ساتھ ہے جو بناوٹ ہے وہ فعل ہے بس ایک ہی چیز ہے اسی ہے میرے دوستو کہ جس میں بناوٹ چھپتی نہیں وہ اخلاق کا وہ حصہ ہے جس کو محبت کہتے ہیں خب محبت میں بناوٹ چلتی نہیں اس لئے کہ وہ فوراً ظاہر ہو جائے کہ محبت ہائیہ نہیں ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ حضور اہل خراسان کی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں آپ کیوں نہیں قیام فرماتے اٹھتے نہیں ایک حکم دیجئے اُلٹ دیں گے ہم ان کو دشمنوں آپ نے کچھ عاب نہیں دیا تھوڑی دیر کے بعد سفر سے حارون مکی آئے سفر سے آ رہے ہیں ابھی تو گرد و غبار بھی جسم پر ہے اور صرف اس بات پر کہ مولا کی ملاقات کر کے پھر گر جاؤں وہ مولا کی ملاقات کے لئے آئیں حارون مکی تو آپ نے فرمایا حارون ابھی تو بیٹھنے بھی نہیں پایا فرمایا وہ تنور ہے جلتا ہوا تنور جاہیے اس نے نہ پوچھا آو نہ پوچھتا ہو نہ یہ کہا کہ مولا ملنے کے لئے آیا ہوں مرنے کے لئے نہیں آیا جلنے کے لئے نہیں آیا سیدھے گیا بیٹھ گیا اور مولا نے اس کے اوپر ڈھکنا بھی ڈال دیا یہ یہاں بیٹھا عجیب و غریب قیفیت میں کہ یہ کیا ہو گیا پتنے جل کے ختم ہو گیا ہوگا وہ تو اور مولا باتیں کر رہے ہیں کیسے کچھ ہوا ہی نہیں اب یہ چاہتا ہے کہ پوچھے کہ ابن رسول اللہ وہ تو غیاء کباب بن گیا ہوگا بچارہ اب تو رحم کیجئے مگر پوچھ نہیں سکتا اور مولا باتیں کر رہے ہیں ادھر کی ادھر کی آخر میں اس نے ایک مرتبہ ہمت اکڑی کر کے کہا یہ ابن رسول اللہ حارون مکی کا کیا ہوا کہا چلو دیکھتے ہیں اب جو ہٹایا ڈھکنا اوپر سے تو قرآن مجید پڑھ رہا ہے حارون مکی آپ نے فرمایا اتنی محبت والے ہیں اس نے کہا حضور اتنے مجھ میں بھی نہیں یہ تھی تو دوسرے کے میں کیا بات کروں حب اور محبت چھپتی نہیں ہے اسی واسطے اب یہاں آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں یہ ہے یہاں میں اپنی ذریعت کو چھوڑ کے جاتا ہوں اسماعیل کی ذریعت یہاں بسے گی لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا کہ ان کی طرف جھکے اور محبت رکھیں یاد رکھیں لفظ قرآن کیا ہیں اس لیے سمجھنے کے ضرور اتنا ہی اگر ہوتا کہ ان کے دلوں کو ان کی طرف محبت کرنے والا رغبت کرنے والا بنا دے تو کافی تا عربی زبان کے اعتبار سے بالکل صحیح آیت ہو جاتی مگر لفظ ہے لفظ الہ کی تعدیہ نے بتایا کہ معنی کچھ زیادہ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ تحویہم محبت کریں تحویہ الہیہم دل خواہش کریں کہ ان سے محبت کریں تضمین اور نضوع ہے یعنی یہ ہے کہ چند لوگ آئیسے جس کے واسطہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے محبت نہیں جہاں دل طرف طرف کے خواہش کریں کہ آئیسوں سے محبت کی جائے تو اسی پر امیر الومنین فرماتے ہیں فنہنو دعوت ابراہیم ابراہیم کی یہ دعا جو ہیں وہ ہم ہیں ہر کس اور ناکس علی ابن ابی طالب کی اور آل محمد کی محبت نہیں کرتا باتیں ہو جاتی ہیں مگر جب محبت کے منزل پر آتے ہیں تو اس وقت حقیقت میں انتہان ہو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو خود بخود دوسرے کے سامنے جھکا دے ایک سامنے والا کا عمل اگر علم کے ساتھ ہے جاہل دوسرے سامنے والے کا خلوص یہ انسان کو جھکا دیتا ہے اگر سامنے والے کہاں بناوٹ ہے تو سننع ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کا دل جھکتا نہیں ہے دیکھئے یہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ محبت ہو جاتی ہے محبت کی نہیں جاتی اور سر کا جھکنا اور چیز ہے دل کا جھکنا اور سر تو جھکا دیتے ہیں لوگ مگر جب دل جھک جائے تو بات اور ہے جب مستنصر باللہ کا زمانہ آیا بنو عباس کے آخری دور مستنصر باللہ ایک بادشاہ تھا بنو عباس کا وہ آیا سامر رہا اور اس نے امام علی النقی اور امام حسن عسکری کی زریح کی سلام اللہ علیہ زیارت کی زریح مقدس ایک روزہ تھا اور رووے کے چار طرف لوگ آکے زیارت پڑھتے تھے ظاہر آج کل جو کچھ منارہ اور گمبدے وہ چیزیں نہیں تھی مگر زریح مقدس کے سامنے آکے دونوں زریح کے سامنے زیارت پڑی اتنی صاف جگہ اتنی پروقار جگہ اور ایک عجیب روحانی ماحول وہ کھڑا رہا اور اس نے زیارت بھی پڑی سلام بھی کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں وہاں ہے بنو عباس کے خلفاء کی قبر وہاں بھی فاتحہ پڑھلوں میرے دادا سب وہیں دفنے اب جو وہاں گیا تو قبر کی حالت یہ کہ اس کے پر مختلف جانوروں کے پیخانے پڑے ہیں گندقی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور بوسیدگی کا عالم یہ ہے کہ قبر کے پتھر اور مقبر کے پتھر گر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اسے تو کچھ کہا نہیں اس نے تو فاتحہ ہی پڑھنا تھا فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا ایک ساتھ میں ایک وزیر کا بھی معاون تھا اس نے کہا اس نے یہ سوچ کر کہا کہ بادشاہ کو اہل بیت کے خلاف اکسا ہوں اس نے کہا حضور آپ کے داداؤں کی قبر کی یہ حالت ہے اور وہاں اہل بیت کی قبروں کی وہ حالت ہے بس مستنصر نے یہ سنا اور کہا یہ اللہ کی دین زمانے میں لوگوں کے سروں کو جھکایا یہ دلیل ہے کہ دل نہیں جھکے یہ حقیقت ہے میرے دوستوں جب سامنے علم ہو باعمل وہ خود بخود دل جھک جاتا خوارج جنہوں نے مولا علی کے سامنے جنگ کی نہ روان میں علی کا نام نہیں سننا چاہتے بلکہ یہ خوارج آج تک علی کا نام نہیں سننا چاہتے جو کٹر خارج ہوتا ہے وہ مولا علی کا نام سنتے ہی اس کو پتہ نہیں کیا مرچے لگ جاتی ہیں کہ بس کیوں نام لیتے اب تو خوارج کے ساتھ نواسف بھی ہیں اب تو اتنے فرقے ہیں جہاں مولا علی کا نام لیتے ہی ان کے ایک بیچے ہو جاتی ہے اور اتنا زمانہ پرا شعب اور خراب آیا ہے کہ آپ تو اپنوں کے ہاں بھی علی کا نام لینے پہلے فکر ہوتی ہے کہ لیں یا نہ لیں جو آپ کو اپنے کہتے ہیں وہ بھی کہتے آپ چھوڑو بس علی علی کرتے ہیں آپ لوگ بہت ہو گیا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خوارج تاریخ اٹھا کے دیکھئے جب علم کی باتیں سننا چاہتے تھے تو باوجود مخالفت کے مسجد کوفہ میں آ کر ممبر کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ خدا جانے علم کا کتنا وسی دریہ آئی کہ یہاں جتنا بھی آدمی آئے سیغ نہیں ہوتا اور ایک مرتبہ کسی نے مسئلہ پوچھا اور مولا نے جواب دیا خیر وہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں ممبر پر بیان نہیں کر سکتا ورنہ میں بیان کرتا مگر مسئلہ ایسا تھا کہ اس نے پوچھا اور مولا نے فورا جواب دیا بس جواب دینا تھا کہ ایک خارجی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اس کافر کو کتنا علم ملا ہے یعنی مولا کو کافر بھی کہتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کتنا علم ہے اس کے پاس مطلب تو آتے تھے اسی دروازے پر دل جھک جاتا تھا کہ یہاں ہے علم باقی سب ابو حریرہ کیا بتائیں خیر وہ سواد عظم کے بہت بڑے راوی ہیں اہل سنت والجماعت کے ہاں بغیر ابو حریرہ کے تو نہ دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے اور ان کے ہاں پورے حدیث کا جتنا بھی ہے دور اس میں نائنٹی پرسن گویا حضرت ابو حریرہ کہی ہے تقریبا یہاں تک انہوں نے روایتیں کی ابو بیچارہ مسلمان ہوا نو ہجری میں مگر باتیں کرتا ہے پہلے ہجری کی اور اس سے پہلے کی بھی جب کبھی بہت لوگ تھک جاتے تھے تو کہتے تھے ابو حریرہ سچی بتاؤ یہ رسول کی ہے یا اپنی جیب کی ہے تو کبھی کبھی صاف کہتے تھا کہ حضا من جیب یہ میری جیب سے ہیں سیدھا ابی تھا بیچارہ یہ صفین میں نماز پڑھنے کے لئے علی ابی طالب کے پیچھے آتا تھا پڑھنے اور جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو معاویہ کے دست خان پکھاتا تھا وہ جنگ جائے لڑنے کی تو بات تھی نہیں وہ ٹائمنگ رکھے ہوئے تھا نماز کا ٹائم ہوا تو ادھر آ گیا اور علی کے پیچے نماز پڑھ کھانے کا وقت ہوا ادھر چلا گیا وہاں کھانا کھایا تو کسی نے کہا ابو ریرہ یہ کہیں لیکن تمہیں نہیں معلوم بہت سیدھی سی بات ہے نماز علی کی اچھی کھانا معاویہ کا اچھا علی کی ہاں بیٹھے کھائیں گے تو ٹکرے خوشک معلوم یہ ہوا کہ دل جہاں جھکے حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علی انہیں تین بادشاہوں کا دور دیکھا ہے بھائی دو بادشاہ بہت بدنصیب تھے آر اپنی مستقل امام باقی بابا کے ساتھ پیدا ہوئے مدینہ دو سال کی عمر میں آگئے سامر راہ میں باب کے ساتھ اور سامر راہ میں زندگی گزار چھے سال کے اندر تقریبا تقریبا سارے تین سال قید میں رہے اب بتائیے کتنی سخت دشمنی ہے مگر اب دیکھئے وہ زمانہ تھا جیسے کہ میں پہلے بھی کہ چکا ہوں تاریخ جب پڑیئے اسلام کی تو ساتھ میں دیکھئے کہ اس میں پس منظر میں کیا ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب گریک فلسفی اور یورپ کے تمام دوسرے مکاتیب فکر کے فلسفے اور دوسرے ہسپانیہ کے اور اس طرف کے مغرب کے ہند کے ان سارے ایسے ایسے میں ایک فلسفی ایک فلوسفر پیدا ہوا ہے جس کا نام تھا اسحاق کندی یہ امام کے زمانے میں تھا اور اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کر دی کہ قرآن میں کتنی آیتیں ایک دوسرے کے خلاف کانٹرڈکشن میں آئے جی لکھنے والا کوئی آرڈینر یاد بھی نہیں کوئی جاہل لکھتا ہوتا ہم کہیں کہ جاہل لکھنے والا مفقیو ہے ایک ایک آیت کو چنتا تھا اور اس کے سامنے دوسری آیت کو لے کر ثابت کرتا تھا کہ کتنا تضاد ہے کتنا کونٹرڈکشن ہے یہاں خدا یہ کہتا ہے یہ یہ کہتا یہ غلط ہے یہ ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد امام حسن عسکری کے پاس آتا ہے وہ کہتا یہ اپنا رسول اللہ کتاب لکھی جا رہی ہے اور وہ بھی تقریبا تیار ہو گئی ہے لکھنے والا اسحاق قندی ہے قرآن مجید پر ضرب ہے اور حملہ ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اچھی طرح سے ان کے ساتھ پیش آ کے میرا ایک پیغام ان تک پہنچا دو میرا نام لیے بغیر شاگرد دکھا ٹھیک اب اس دن سے شاگرد نے سلوک بدل دیا اطاعت و فرما برداری اور اطاعت کرتے کرتے بیٹھ کر اس نے مولا کا پیغام دے دیا پیغام کیا تھا پیغام یہ تھا اس نے کہا حضور کیا یہ possible ہے کیا یہ ممکن ہے کہ خدا نے جو بات قرآن میں کہی ہے جو خدا کے نزدیک جو مطلب ہے اس مطلب کو تم نہ سمجھ سکے ہو یہ بہت عجیب بات ہے کیا بتائیں یہاں چونکہ اردو عجب سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے مولانا صاحب بیٹھے ہیں مجھے معاف کریں گے ان کے سوا کوئی حضرات اردو دان بھی بیٹھے ہیں ان کے سوا باقی کے لئے اردو کا کوئی تعلق نہیں ہے زیادہ مگر آج تک غالب کے بہت سے شیر معلوم نہیں ہوتے کہ غالب نے کیا کہا جی کہا تو اردو میں کہا ہے مگر کیا مفہوم ہے آج تک سمجھ میں نہیں آتی بس یہی کہتے ہیں لوگ جب شرح لکھتے ہیں کومنٹری کہ یہ غالب خود لے گیا ہے جب آئے گا قیامت میں تو کہے گا کیا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں ما فی بطن ضمیر یا ما فی بطن شاعر شاعر کے ذہن میں کیا ہے شاعر کے فکر میں کیا ہے وہ خود جانے آپ آپ غالب کا دیوان کھوڑے ہیں تو پہلا ہی شعر بھی لگا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پی کرے تصویر کا آج تک نہ نظم تبا تباہی نہ دوسروں نے کسی ہے جتنی شرح مہینے پڑی سب نے لکھا ہے کہ ہم تو یوں سمجھے ہیں باقی غالب جانے پہلا ہی شعر ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پی کرے تصویر تحریر کا اب سمجھ میں نہیں آرہا جو کچھ آئے ذہن میں لکھا گیا تو جناب یہ تو ایک انسان ہے جس کا کلام ہے اور اس کے کلام کے معنی سمجھنے کے لیے انسان کی ضرورت کہ خدا آئے یہاں امام فرماتے کہ خدا کے ہاں جو مفہوم ہے کیا شرط ہے کہ وہی مفہوم ہو جو تو نے سمجھا ہے چونکہ مفکر تھا آڈینر یاد بھی نہیں تھا ایک مرتبہ پھرک اٹھا اس نے کہا بیٹھ یہ بات تجھے کیسے سجی تجھ کو کیسے سجائی دی اس نے کہا نہیں میں نے بہت فکر کی اس نے کہا نہیں میں جانتا ہوں کہ تمہاری پہنچ اور تمہارا مبلغ علم کیا ہے میں جانتا ہوں یہ تمہاری فکر نہیں اس نے کہا بھئی بات یہ کہ مجھے امام حسن علیہ سلام کہ آپ سچی بات کہی یہ صرف اس گرانے کی بات جہاں پر وحی نازل ہو اپنی کتاب جلا کے پھیک دی اس لئے کہ پہلی مرتبہ فکر میں بات آئی کہ میں سمجھا ہوں مگر قائل خود کیا سمجھا ہے میں کیا سمجھ ہوں یہ وہ علوم تھے جس جن علوم کی وجہ سے دنیا مخالفت کرتی تھی اور سامنے دروازے پر جکتی تھی تو اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ محبت اہل بیت علیہ مسلم ایک سنٹیمنٹ کی بات نہیں ہے یہ بات یاد رکھ بلکہ محبت کو اہل بیت علیہ مسلم کے ساتھ ساتھ ایک فکر ہے میں کیوں نہ اس سے محبت کروں جس نے میری توہیر کو بچایا میں کیوں نہ اس سے محبت کروں جس نے مجھے عادل الہی سمجھایا میں کیوں نہ اس سے محبت کروں جس نے مجھ کو رسالت اور امامت کا مفہوم سمجھایا میں کیوں نہ اس سے محبت کروں جس نے مجھے قیامت کا مفہوم سمجھایا میں کیوں اس دروازے پر جاؤں جہاں پر جا کر گمراہی ہی گمراہی ہو لہذا محبت عقلی ہے اور فطری ہے نہ کہ عاطفہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا ہے اسی واسطے جس امام کی شہادت کی شب ہے یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے کہ دو مہینے آٹھ دن مسلسل محبان اہل بیت کہاں غم ہی غم رہ شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے ہیں ہمارے محب شاہنے والے ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے جو چیزیں ہمیں مغموم کرتی ہے وہ ان کو مغموم کرتی ہے جو چیزیں ہمیں خوش کرتی ہے وہ ان کو خوش کرتی جب موقع خوش ہی کہا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں ہماری خوشی ہے کل کا دن آئے گا چوبیس گندے کے بعد کل کا دن فاطمہ زہرہ کی خوشی کا دن آیا ساری عورتیں کالہ لباس اتار کے رنگین لباس پہنیں گی سارے مرد یہاں آئیں گے تو بہترین لباس پہن کے آئیں کیوں اب ان کی خوشی کا دن آیا تو خوشی ہو کے آئیں گے آج غم کا آخر دن ہے شیخ توسری علی الرحمن لکھتے ہمیں مصائب آپ جانتے ہی ہیں کہ اشارات پہ پڑھتا ہوں شیخ توسری علی الرحمن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو محمد امام حسن عسکری صلوات اللہ و سلام علی اتھائیس سال کے عمر میں یا انتیس سال ٢٩ یا ٢٩ یہ عمر میں شہید ہوئے اس کے بعد رکھتے ہیں کہ تم یاد رکھو کہ دو باتیں ایک تو چھتے امام علی السلام کی حدیث ہے مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُول او مَسْمُون ہم اہل بیت میں نہیں ہے اللہ یہ کہ یا قتل کیے گئے ہیں یا زہر سے مارے گئے ہیں ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہ لکھ رہا ہوں کہ ہاں گیارویں امام کی شہاد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بارویں امام یتیم ہوئے وہ میرے اس زمانے کے آقا جو آج بھی آشور کے دن و حسینہ کر کے روتے ہیں آج بھی ہمارے بارویں امام آج بھی آشور کے دن و حسینہ کر کے روتے ہیں دو مقام پر بڑی بیتابی سے روتے ہیں ایک آشور کے دن جب ہم اور آپ زارت ناحیہ پڑھتے ہیں تو زارت ناحیہ میں مولا نے سب کو یاد کیا ہے اور روئے ہیں اور کبھی ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ میں کئیسے بھولوں ان بی بیوں کو جو ماتم کرتی ہوئیں بالوں اور ایک جب پندرہ رجب آتی ہے تو جناب زینب علیہ السلام کی شبی وفات ہے وہ تو پھر اس لن امام اپنا اتار کے امام زمانہ ممبر پر بیٹھ کر جناب زینب کا ختمہ پڑھتے ہیں اور جناب زینب علیہ السلام کے غم کو یاد کرتے ہیں تو آج فریضہ یہ ہے کہ آج مولا سے ہم یہ کہیں کہ مولا آج آپ کے والد بزرگوار دنیا سے اٹھ رہے ہیں ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں کہ آپ کے والد ماجد کی وفات شب ہے شیخ لکھتے ہیں کہ اس وقت جب کہ زہر دے دیا گیا اور مولا کی حالت بڑی بے چین ہو گئی آپ کا ایک غلام تھا جو افریقہ سے آیا ہوا تھا اور نوبی تھا اور یہ غلام آپ کا نہیں بلکہ دسویں امام کا تھا اور مولا کی پیدائیش ہیں گیار میں امام پیدا ہوئے پیدا ہو کے جوان ہوئے اس وقت تک مولا کی پرورش میں اس غلام نے حصہ لیا تھا یعنی چھوٹے سے بڑا امام کو کیا اس نے مولا دیسو امام کی غلامی میں اس کا نام تھا عقید وہ ادھر بیٹھا تھا اور رو رہا تھا اور مولا کی پریشان حالت تھی وہ رو رہا تھا کہ یہ بچہ کل کا میرے سامنے میں اس کو پالا ہے یہ امام رخت ہے اور کیا ہوگیا تو ہاتھ میں ایک لرزش ہاتھ میں ایک جنبش تھی میں اس جام کے اور دانت کے اتکرانے کی آواز سن رہا تھا مگر مولا پانی نہ پی سکے تو مولا نے ایک مرتبہ پانی رکھ دیا اور کہا عقید اس پردے کے پیچھے جو میرا بیٹا ہے اس کو بلا لے عقید کہتے ہیں اسے لکھتے ہیں کہ عقید گئے اندر دیکھا کہ پانچ برس کا بچہ سجدے میں ہے تو آپ نے کیونکہ امام کا حکم تھا سلام علیکم بابا آپ کو یاد کرتے ہیں سجدے سے میرے باہر میں امام نے ایک مرتبہ سر اٹھا یا اور اندر آئے اور بابا سے کہا بابا پانی پلاؤں آپ نے فرمایا یا سید اہل بیتی اے میرے اہل بیت کے سردار مجھے تھوڑا پانی آپ پلا دیں امام نے اب جو جام بڑھایا تو امام حسن عسکری نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد ایک مرتبہ دونوں پیروں کو پھیلا کہ کہا اور دنیا سے اٹھ گئے بس دوستوں میں یہ کہتا ہوں میرے مولا سے امام زمانہ سے اور امام حسن عسکری سے کہ کیا خوش نصیبی تھی کہ پانی مانگا بھی پانی موجود بھی تھا بیٹے نے پانی پلایا بھی میں اس سے بلکل برعاکس ایک منظر دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹے باپ کے پاس آ رہا ہے وہاں بیٹے کے پاس باپ آ رہا ہے کربلا میں جب آخری وقت آیا ہے اور جناب زینب کو لے کر جب امام حسین آئے ہیں خیمہ امام زین العابدین وہاں بیٹا باپ کے پاس پہنچا یہاں باپ بیٹے کے پاس آ رہے ہیں اور دیکھا ایک مرتبہ امام زین العابدین نے کہا پھوپی امام زیاد سہارہ دے کر مجھے بٹھلا یہ تو کہ امام وقت آئے ہیں بابا آئے ہیں سہارہ دیا جب سہارہ دے دیا امام نے کہا بیٹے آخری رقصت کے لئے آیا ہوں خدا حافظ بس یہ کہنا تھا کہ امام نے فرمایا بابا فائین فائین عمی العباس چچا عباس کیا ہوئے اور ہر ایک کے جواب میں مولا نے کہا اب اس کے بعد مولا دعا کر رہے ہوں گے دل میں کہ زیادہ نہ پوچھیں مگر آخر میں امام نے پوچھا آیا عبت آئین آئین علی اکبر ارے میرے بھائی علی اکبر کہا ہے ایک مرتبہ زہین ابن حسین کو دیکھا اور حسین نے بہن کو دیکھا اور اتنا ہی جواب دیا بیٹے اب مردوں میں تمہارے میرے زیوہ کوئی بات نہیں